موسیقی ہیلو دوستو نمستار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اتر پردش کے بلرامپور زلہ کے بارے میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بلرامپور کی ساری جنکاری بتانے والا ہوں تو بنے رہیے اس ویڈیو میں لاشٹ تک اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا بلرامپور بلرامپور اتر پردش کے سے وشال راجہ کا ایک اتحاسک اور پرمک زلہ ہے یہ زلہ دیوی پارٹن مندل کے انتردد آتا ہے اور اس کا مخیالہ بلرامپور میں ہی اسپیت ہے جو اتر پردش کی راجدھانی لکھنہو سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر اور دیش کی راجدھانی نئی ڈلی سے سات سو کلومیٹر کی دوری پر اسٹھیت ہے اور یہ زلہ بستی گونڈا سدھارتھ نگر اور سرسواتی زلہ کے ساتھ ساتھ نیپال دیش کی سیما کو ٹچ کرتا ہے دوستو اگر آپ کبھی اتر پردش میں گھومنے کا من بناتے ہیں تو نمبر ون پر آپ کا بلرامپور زلہ ہونا چاہیے کیونکہ دوستو یہ زلہ اپنے اتحاسی کے لیے کافی پرسدھ ہے اور یہ اپنے اتحاسی کی کہانیاں کہتے ہوئے آج بھی پرسدھ ہوتا ہے اور یہی پرسدھ ہے بلرامپور کے سب سے پرسدھ ماں دیوی پاٹن مندیر جو پوراڑک کتھاؤ کے انسار دیوی ترگا درگا کی یہ کیون شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے بلرامپور زلہ کے بارے میں ایک ایسی روچک جنکاریاں دی ہے جو آپ کو کبھی نہ کبھی جاننے کی عوشتہ ضرور پڑے گی تو کر دیجئے بھائی لائک اور سبسکرائب اور ویڈیو کا انجوائی کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلرامپور کے چھت رفل کے بارے میں یہ زلہ کھل چوتیس سو ستاون ورگ کلومیٹر کے چھت رفل میں فائلہ ہوا ہے اور اس زلے کی کھل جنسنکھیا دوہزر یارہ کی جنگڑنا کے انصار اکیس لاکھ اٹالیس ہزار کے اوپر تھی زلے کا لنگان اپاد پرتی ایک ہزار پروسو پر نو سو اٹھائیس مائل آئے ہیں اور اس زلے میں لگ بھٹ سبھی دھرم کی لوگوں نیواز کرتے ہیں جس میں باسٹ پرتیشت ہندو اور سیتیس پرتیشت مسلمان تتہا ایک انے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں یہاں پاہنکوٹ کی بات کرتے ہوئے ہیں یوپی سیتالیس اور ساچرتہ در انچاس دس ملو اکیاون ہے جو اتر پردیش کا تیسرا سب سے کم ساچرتہ والا زلہ ہے اس میں پروس ساچرتہ ساٹھ پرتیشت اور مہیلہ ساچرتہ 38 ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں بلرامپر زلے کے کاروبار رہن سہن اور ادھوک کے بارے میں دوستو یہ زلہ کرسی پردان چھیت رہے اور اس زلے میں کھیتی کا کام کیا جاتا ہے یہاں کی فصلوں میں گیہوں دھان مکہ گنہ آدھی یہاں کی مکھی فصلے ہیں اور یہاں پر رابطی ندی بہتی ہے جو کی ان فصلوں میں ندیوں کا بہت بڑا یگدان ہوتا ہے اور اس زلے کی ادھوک کی بات کرے تو اس زلے میں کوئی چھوٹی بڑی چینی میلے ہے جو بھارت کے سب سے بڑی چینی میلوں میں سے ایک ہے اور بجاج ہندوستان کے اترولہ کے پاس میں ایک چینی میل بھی ہے جو یہاں کی کئی پرواروں کی روزی روٹی مہیہ پردان کرواتی ہے دوستو بلرامپر زلے کی پہچان ہی ہوتی ہے یہاں کی ندیوں جنگلوں پراچین خوبصورت پریٹن اسٹھلوں کی وجہ سے ابھی ایک نصر ڈالتے ہیں بلرامپر زلے کی اتحاس پر یہ زلہ گونڈا سدھارتھ نگر شرسوٹی زلہ کی بھاگوں کو ایک کر کے پچیس مئی انیس سو ستانوے کو یہ ایک زلے کے روپ میں گھٹھن کیا گیا اور پوراڑک کتھاؤں کے انشار یہ زلہ پہلے کوشل راجے کی راجدھانی ہوا کرتی تھی صدیوں سے اپنی پرمپرہ اور کالا کو سمجھوتا آ رہا ہے بلرامپر آج دیش تتھا وی دیش کی پریٹکوں کو مکھیک آگرسڑ کیندر بن چکا ہے جہاں کے ہر سال لاکھوں پریٹک یہاں کے ماں دیوی پاٹن مندیر سوہل دیو وائلڈ لائف سنچوری کوئلہ باس بجلی پور مندیر جیسے کئی پراچین اور خوبصورت پریٹن اسٹلو کو دیکھنے کیلئے آتے رہتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں بلرامپر زلے کے پریٹن اسٹلو کے بارے میں نمبر ون ماں دیوی پاٹن مندیر دوستو یہ مندر زلہ مخیالہ کے لگ بک ستہاویس کلومیٹر کے دوری پر بلرامپر کا سب سے پرسید مندیر ہے جسے دیوی پاٹن مندیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور پوراڑک کتھاؤ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مندیر ایک کیاون شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے اس مندیر کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جب بھگوان شیو اپنے پتنی شدی کا لاش لے کر جا رہے تھے تب ہی شدی کا کندہ یہاں پر گر گیا تھا پھر بعد میں یہاں پر ایک مندیر بنایا گیا جہاں پر بھارت سے ہی نہیں بلکی نیپال سے بھی سردہلو ماہ دیوی پاٹن مندیر کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر ہمیشہ بھکتوں کی بھیڑ امڑی رہتی ہے دوستو اگر آپ بلرامپر سے ہیں یا اس مندیر میں گئے ہیں تو ایک بار کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیں دوستو یہ تھی بلرامپر زیلے کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری اگر ویڈیو کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی بھرے نالج ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمیٹ میں ضرور بتائیں